اعوذ باللہ من الشیطان اللہ انہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں عالی جناب مولانا قبلہ و قابہ فازل عباس خان لہر پوری صاحب ناظرین کا ایک سوال ہے وہ سوال کیا ہے کہ ایسے کونسی چیزیں ہیں جو جنابت کی حالت میں مکرو ہیں یہ سوال ناظرین کا ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہم جانتے ہیں قبلہ سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ قبلہ ناظرین کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے جنابت کی حالت میں ہوتا جس کو مجنب کہتے ہیں تو اس کے اوپر یعنی کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ مکرو کیا ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطیبین و الطاہرین اللہم صل اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ بہتر سوال ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے اوپر مکرو ہیں اس حالت میں جبکہ انسان مجنب ہے تو بعض چیزیں آیت اللہ العظمہ سید علی اسستانی حفظہ اللہ کے یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ جو انسان کے اوپر مکروحات ہیں جن میں سے ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ذکر کی ہے کہ اگر انسان مجنب کی حالت میں ہے یعنی جنابت کی حالت میں ہے اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسی حالت میں کچھ کھائے نہیں اچھا کھانا مکروح ہے جی کچھ بھی چیز ہو اسے کھا نہیں سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ جب غسل کر لے اس کے بعد کھائے دوسری چیز بتاتے ہیں کہ وش شروب یعنی کہ پینہ کھانا پینہ دونوں چیزیں آگئے ہیں کہ یعنی جب مجنب کی حالت میں انسان ہے تو نہ کچھ کھائے اور نہ ہی کچھ پیئے یہ وہ چیزیں ہیں جو جنابت کی حالت میں مکروح ہیں یہ دو چیزیں سب سے پہلے بیان کی گئی ہیں تیسری چیز بیان کرتے ہیں وَيُكْرَهُمْ قَرَعَتُ مَعْزَادَ عَلَى السَّبَ عَيَاتٍ مِّن غَيْرِ الْعَظَائِمْ یعنی قرآن مجید کی سات آیتوں سے زیادہ وہ تلاوت نہ کرے یعنی صرف سات آیتوں تک کہ اسے چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر وہ مجنب ہے جنابت کی حالت میں ہیں تو وہ سات آیتیں قرآن سے پڑ سکتا ہے لیکن ایک شرط لگائی ہے سات میں وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط لگائی ہے مِن غَيْرِ عَظَائِمْ یعنی کہ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر سجدہ واجب ہے اچھا ان آیتوں کو پڑھیں نہیں سکتا ہے وہ حرام ہے یعنی بلکل نہیں پڑ سکتا ہے حالت جنابت میں ان آیتوں کے علاوہ سات آیتیں قرآن مجید سے وہ پڑ سکتا ہے اس سے زیادہ اگر پڑتا ہے تو مکروح ہے اس کے لئے مکروح ہے کہ وہ آگے سات آیتوں سے زیادہ نہ پڑھیں یہ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے چوتھی چیز بیان کرتے ہیں وَيُكْرَهُ أَيْزَنْ مَسْ مَا عَدَى كِتَابَتُمْ مِنَا الْمَصْحَفِ قرآن مجید میں جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو جو قرآن مجید کے اوراق ہوتے ہیں کہ ایک جز ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی لکھاوٹ ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں ان آیتوں کے حصے سے چھوڑ کر کے سائیڈ میں ایک حصہ ہوتا ہے یعنی ہاشیہ کیلئے جگہ ہوتی ہے اور سادہ ہوتا ہے اس حصے کو بھی چھونا مکروح ہے کہ انسان جب حالد جنابت میں ہے تو کتابت کو تو چھونا تو حرام ہے یعنی جو قرآن کی کتابت ہے وہ مکروح نہیں بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو سائیڈ کا جو سادہ حصہ ہے جہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوئے اس حصے کو بھی حالد جنابت میں چھونا مکروح قرار دیا گیا ہے جیسے جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو کنارہ جو ہوتا ہے پیج کا جو کنارہ جو ہوتا ہے جیسے میں اصلاحاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سے یہ کتاب ہے یہ کتابت لکھی ہوئی ہے سائیڈ میں یہ حصہ جو ہے یہ خالی ہے یعنی اس حصے کی بات کر رہے ہیں یعنی اگر اس حصے کو بھی آپ حالت جنابت میں چھوناتے ہیں تو یہ مکروحات میں سے ہے یہ ہے چوتھی چیز پانچویں چیز میں بتاتے ہیں انسان حالت جنابت میں تھا اور اس کی جب آنکھ کھلی بیدار ہوا اس نے دیکھا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ سوئے نہ یعنی سونا مکروح ہے سونا بھی مکروح ہے حالت جنابت میں ون نوم قرار دیا یعنی نوم بھی حالت جنابت میں مکروح قرار دی گئی بہتر یہ ہے کہ اگر اسے پتا چل گیا ہے کہ وہ مجھ نہیں موجود چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھے نہائے دھوے یہاں پر بیان کیا گیا یا تو وہ دھو کر لے یا تیمم کر لے کچھ بھی کر لے لیکن اسی حالت میں دوبارہ نہ سو جائے اگر یہ سو جاتا ہے تو پھر مکروحات میں سے ہے کہ یہ مکروح قرار دیا گیا ہے یعنی ایک شخص تھا جو موجنب ہو گیا پھر وہ اٹھا اسے پتا چل گیا کہ وہ موجنب ہو گیا پھر اسی حالت میں اگر سو رہا ہے اسی حالت میں سو رہا ہے تو یہ مکروحات میں سے ہے یہ پانچ چیزیں آگا کے بیان کی گئی ہیں یہ پانچ چیزیں مجنب کے اوپر مکروح قرار دی گئی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے اجتناب کے دوری اختیار کریں قبلہ آپ کا بہت شکریہ سلامت رکھے آپ کو اللہ آپ کے علمے اضافہ عطا فرمائے تو ناظرین یہ چیزیں تھیں جو جنابت کے حالت میں اگر کوئی شخص موجنب ہے تو جنابت کے حالت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مکروح ہیں آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں جزاکم اللہ خیرات جزا التماس دعا مومنین